میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فیض سلطان میں اس وقت جنرل سیکرٹری ہنسلو مسجد شفیق صاحب کے گھر پہ ہوں اور عید کے بعد سب دوست یہاں ہیں تو عید کی نماز کے بعد کھانا کھایا تو یہ کوورڈ نائنٹی کے بعد یہ جو گورنمنٹ نے انیس تاریخ کو تھوڑی سی سولت دی ہے لوگوں کو بیٹھنے کی کہ آج پہلی دفعہ یہ بیٹھ کے سارے مکس جو ہے جنہوں نے کھانا کھایا تو میں سب سے پہلے پوچھوں گا شفیق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی جو سولت گورنمنٹ نے دی ہے اور کرونا کی جو کہتے چوتھی جو لہر ہے کہتے آنے ہیں اس کی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیمی so we are thankful کہ اللہ تو getting better انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ایسے ہی رہی انشاءاللہ جی میرے ساتھ ہیں سوریسٹر زبیر آوان صاحب زبیر آوان صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کا ایک لوگوں کے ساتھ ایک لنک ہے اس دوران آپ کے کوئی فرق پڑا ہے نئے کرونا کے حوالے سے لوگوں کا خوف تھا اس سے تھوڑا فرق پڑا یا ابھی تھوڑا فرق پڑنا شروع ہو گا ہے جی بہت شکریہ راج صاحب سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں کو عید مبارک جی جو سوال آپ نے پوچھا بالکل ایک پبلک لائف کے اعتبار سے اگر آپ سمجھیں گے تو بہت فرق تو پڑا کوویٹ کی وجہ سے لوگ رسٹرکٹڈ تھے مومنٹس کے اندر اور گارمنٹ گائیڈ لائنز کو بھی فالو کر رہے تھے اور ایک عجیب سمان تھا جو کہ شاید اس سے پہلے لوگوں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تو آج عید کا دن ہے جیسا کہ چودری صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ پہلی عید ہے جب ہم بغیر کسی رسٹرکشنز کے آج اکٹھے ہوئے آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عید دوبالہ ہو گئی ایک تو عید ہے اور ساتھ ہی ہم لوگ اکٹھے ہو سکیں چودری صاحب کبھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح کمیونٹی کے رہنمائے آج جنہوں نے اپنے دوستوں کو ہر اس سے پہلے جب بھی اللہ ہوتا تھا نارمل ڈیز میں تو اس وقت یہ عید کے موقع پر اکٹھا کرتے تھے سب کو آج بھی ہم آئے ہیں اور یہاں پر نماز کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں عید کو بھی منا رہے ہیں اور اس آزادی کو بھی منا رہے ہیں اللہ کے شکر سے جو کہ کرونا سے ملی اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ابھی فورت یا جو ویرینٹ آیا ہے ڈیلٹا ویرینٹ جو انڈین ویرینٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے تمام لوگوں کو مسلمانوں کو تمام لوگوں کو بلا تفریق اس سے نجات دے تو یس زندگی افیکٹ افیکٹڈ رہی ہے اس سے اثر انداز رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اب محفوظ رکھے میرے ساتھ ہے سیاسی سماجی شخصیت راجہ جوید اختر صاحب راج صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آج جو عید ہیں سب لوگ بیٹھے ہیں اس کی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں سب سے پہلے تو میں سب مسلمانوں کو عید دعا کی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ کوورٹ کی وجہ سے کافی ڈپریچن تھی آج شکر الحمدللہ لوگ کافی خوش ہوئے مسجد میں کافی لوگوں کی تعداد تھی اور اس کے بعد شفیق صاحب جو ہمارے جنرل سیکٹی ہیں اپنی روایت کو قیم رکھتے ہوئے انہوں نے کھانے پہ بلائے ہیں اور سب دوستوں نے انجائے کی ہے تو میری یہ دعا ہے کہ اس موقع پر سب مسلمان اکٹھے ہوں اور خاص کر ہم کشمیر کے لیے ہندوستان نے اپنا غلبہ جگہ رکھا ہے تو اس سے نجات حاصل کی جائے اور اپنے کشمیری بھائیوں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے میری طرف سے سب کو عید مبارک میرے ساتھ ہے مذہبی سیاسی سماجی شخصیت محترم مقصود صاحب سر آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو آج کی عوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم جی پہلے تو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو تمام جو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو دلید مبارک اور ویسے تو دو سال ہو گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے کافی ریسٹرکشن تھی گورنمنٹ کی وجہ سے بھی ایک جو خوف و حراس تھا شکر الحمدللہ آج دو سالوں کے بعد لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے دو سالوں کے بعد شکر الحمدللہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے عید منائی ہے ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں لوگ آئے جنہوں نے نماز عید العزاہ ادا کی اور نماز کے بعد شفیق الرحمان صاحب نے ناشتے کا انظام کیا تھا یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید تو یہی ہے کہ آئندہ حالات اب اسی طرح نارمل ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم ملجل کے بیٹھتے رہیں گے اور اسی طرح عید کے نماز ہوتی رہے گی میرے ساتھ ہیں مذہبی سیاسی سماجی شخصیت محمد اجائب کشمیری صاحب جن کا تعلق ازاد کشمیری جو ڈیال سے ہے تو ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسا دیکھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیس صاحب آپ کا بہت کو مشکور ہوں آپ نے ہمیشہ بھی جو ہے کرونا کے دور میں بھی لوگوں کو awareness دینے کے لیے آپ نے اپنے پیغام پچھاتے رہے ہیں تو آج بھی اسی طرح آپ نے لوگوں کو عیدوں کے خوشی میں بھی خوشیاں باند رہے ہیں تو میں آپ کو اور پورے مسلمانوں کو میں اپنی طرف سے عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ جو کوورڈ نائنٹین میں سب بیٹھ بیٹھ کر بڑے پرشان ہو گئے تھے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ الات کچھ بہتر ہو رہے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اندہ بھی الات بہتر ہوں تاکہ لوگ باہر نکلیں ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت اور بڑھ رہی تھی کیونکہ لوگ ملنا جلنا ختم جب لوگ